بسم اللہ الرحمن الرحیم دو روز قبر جو مضمون بیان ہوا اسی کے تعلق سے طبیعت میں ایک دائیہ ہے اور جی چاہتا ہے کہ بیان ضرور کیا جائے کہ اسباب حسن خاتمہ کے اسباب اور ایمان پر خاتمہ ہمیں کیسے میسر ہو کہ ہم دنیا سے بحالت ایمان جائیں تو چند باتیں اپنے بزرگوں سے جو سیکھی سنی دیکھی کتابوں میں وہ آپ ادرات سے عرض کرتا ہوں میرے عزیز و دھیان سے سنو اور ذہن میں رکھو جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ حسن خاتمہ یعنی ایمان پر خاتمہ یہ سب سے عظیم ترین ہر مومن کی چاہت ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے تمام اولیاء اللہ مرتے وقت تک ڈرتے رہتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس سے تمام اولیاء اللہ مرتے وقت ڈرتے رہتے ہیں تو اس لیے دھیان سے سنیں توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ تعالی اس کو تفصیل کے ساتھ ابھی میں عرض کروں گا یعنی احادہ مقصد نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ گھیر کر بیان کر لیا جائے لیکن مقصود یہ ہے کہ موٹی موٹی ایسی اہم چیزیں بیان کر دی جائے کہ انشاءاللہ ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالی کے فضل و کرم سے امید یہی ہے کہ اللہ فضل فرمائیں گے اور ہمیں نعمت ضرور عطا ہوگی تو میرے عزیز و اس دن واقعات سامنے آئے کیسے کس کس حالت میں دنیا سے اللہ والے جاتے ہیں کیسی خوشی کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں ان کے دل پر اللہ کی ملاقات کس طرح سے چھائی ہوئی ہوتی ہے کیا آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ حسن خاتمہ کا معنی و مطلب کیا ہے جی ہم لوگ سنتے تو ہیں بہت حسن خاتمہ حسن خاتمہ لیکن کیا حسن خاتمہ کا معنی و مطلب بھی معلوم ہے شاید اگر سوال کیا جائے تو کم لوگ ہوں گے جو صحیح معنی میں اس کا مفہوم کا وہ کر سکیں سکر کر سکیں کیونکہ اگر مثال کے طور پر کوئی بیمار شخص ہے اور اس کو ہسپٹل وغیرہ میں ڈال لکھا ہے اور نیک ہے اللہ والا ہے اور مشینے لگی ہے اور موہ پہ بھی اور ناک پہ بھی اور یہاں بھی اور وہاں بھی تو ہم تو بدایریاں ہی سمجھتے ہیں کہ مئیمان پر خاتمہ کا صرف یہی مطلب ہے کہ جب ہم انتقال کر رہے ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہوں میرے عزیز صرف یہی مطلب نہیں ہے یہ بھی مطلب ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے خوش نصیبی ہے کہ آدمی دنیا سے لقصد ہو رہا ہے اور قلی میں زبان پر جاری ہے لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو پھر کیا کہیں گے العیاد باللہ کیا یہ کہو گے کہ بھئی وہ تو کچھ بول ہی نہیں سکا وہ تو آخری میں پڑ ہی نہیں سکا اس کا تو موہی بنتا اس پر تو مشینیں لگی تھی تو عیاد باللہ کیا یہ کہا جائے گا کہ اس طرح جو انتقال کر گیا تو اس نے خاتمہ نہیں ملا نہیں 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 ایسا نہیں ہے اللہ عز و جل جب آخری وقت ہو تو اس وقت میں بہت سے اپنے بندوں کو توفیق دیتے ہیں کہ ان کی زبان پر شہادت جاری ہے قرآن کی آیتیں جاری ہیں حادث شریفہ کا ورد جاری ہے توبہ وستغفار جاری ہے کوئی اور اللہ کا ذکر جاری ہے تسبیح و تعلیل جاری ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ کا کوئی بھی ذکر جاری ہے زبان پر یہ بھی قسم ہے حسن خاتمے کی اور اگر کسی حضر کی وجہ سے یہ وعنی کرفیت ہے جو میں نے بھی بتائی کہ ہسپیٹل میں ہے یا کہیں ہے یا کوئی اور بات ہے یا کچھ بھی ہے اور زبان پر یہ چیزیں ایسے حضر کی حالت میں لیکن قلب اللہ عز وجل کی طرف متوجہ ہے آخرت کی طرف متوجہ ہے اور دل لگا ہوا ہے حق عز وجل کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف آخرت کی طرف جی ہاں طبیعت سے ساری ادھر کی ادھر کی چیزیں سوپ نکلی ہوئی ہے اور بالکل متوجہ ایلاللہ ہے کوئی شہوت والا دنیا والا مال والا چیزیں ادھر دھر کی ان کا طبیعت پر غلبہ نہیں ہے بلکہ اللہ عز وجل کی توحید اللہ سے ملاقات کا شوق اللہ تبارک وتعالی سے ملنا اور ملاقات اور الموت جسرم بین الحبیب والمحبوب موت ایک پل ہے حبیب و محبوب کے درمیان اب اس پل سے میں گزروں گا اور گزر کر اللہ سے ملوں گا اس قسم کے احوال قلب پر جھائے ہیں یہ سب میرے عزیزو سب حسن خاتمہ ہے یہ سب حسن خاتمہ ہے ہاں تو کبھی یہ نہ سمائیں نہ کہ کوئی اس طرح سے بھئی مشین لگی وہ لگا اور وہ چل چلا گیا دنیا سے تو کیسے ہاں بے شک اللہ عز وجل اپنے بندوں کو جی یہ توفیق خاص دیتے ہیں اپنے خاص بندوں کو جو دنیا میں اللہ کی یادوں میں رہتے ہیں کہ اس وقت سبان بھی اللہ کی یاد میں اور دل بھی اسی لئے میرے بھائی امام غزیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھائے حضرت تانوی سے سننا دنیا میں رہتے ہوئے دلاوت نماز ذکر و اسکار لبادات دل سے کیجئے دل سے دل اور دل میں اللہ کی یاد کو بسائی اصل اصل یاد کا تعلق اور اصل خاتمے کا تعلق قلب ہی سے ہے دل سے اگر خدا نہ خواستہ دل اس وقت دنیا کے جمعیلوں میں ادھر ادھر کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق و سابس میں شکوک و شبہات میں جی اور آخرت کے بارے میں وہ سابس و شکوک و شبہات میں کھوم رہا ہو چکر کاٹ رہا ہو دل میں یاد الہی نہ ہو دنیا میں رہتے ہوئے نماز بھی بھاگم بھاگ اور ہر چیز بھاگم بھاگ اور تلاوت بھی اور بس مال مال پیسہ کاروبار چیزیں سامان شہرتیں مطلب خلاصہ ہے کہ غیر حق تعالی اللہ کا علاوہ وہ تو دل میں بسا تھا لیکن ظاہری طور پر زبان سے کچھ کرتا بھی لہا اسی لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جہاں اس کے اسواب ذکر کی ہیں حسوہ خاتمے کے میرے عزیزو تو اس میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے کونسی وہ جو نفاق عملی والی حدیث ہے کیونکہ اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطل اندر سے کچھ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جہاں اسواب ذکر کی ہیں ان میں ایک سبب تو بدعات کو بتایا ہے بدعات نماز پڑھ رہا ہے دین پر چل رہا ہے بظاہر روزہ رکھ رہا ہے بظاہر تقویہ والا ہے لیکن بدعات ہے کسی بدعات میں مبتلا ہے تو کسی بدعات میں اگر مبتلا ہو تو اللہ عزیز وجل موت کے وقت میں اسے دکھا دیتے ہیں کہ تو گمرہ تھا اور اس پر تھا تو خیر پر خاتمہ اور حسن خاتمہ نہیں ملتا اس لئے بدعات بہت سنگین جرم ہے بہت خطرناک اپنے مشایق سے بزرگوں سے اللہ والوں سے اور صحیح معتمد اور صحیح علماء سے پوچھ کے میرے پیارو کرو جو کچھ کرنا ہے دین منعی باتوں کی ایجاد بہت سنگین معاملہ ہے جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ کیا نہ بتلایا علماء بتا دیں گے جو معتبر مستند علماء ان سے پوچھو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام غلالی رحمت اللہ علیہ نے وہ نفاق عملی والی روایت پیش کی چار چیزیں جس میں ہو اگرچہ مسلمان ہونے کو گمان کرے اور روزہ نماز بھی رکھے تب بھی وہ منافق خالی سے اور اگر ایک خسلت ہو اس میں تو سمجھو نفاق کی ایک خسلت ہے جب تک چھوڑنا لے جب گفتگو کرے تو چھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب امانت رکھی جائے اس کے پاس تو خیانت کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے تو یہ چاروں علامتیں منافق کی ذکر کی گئی حضرات صحابہ اکرام نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے تھے فرما لکھا ہے حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری اور صاف ہوں تو یہ بات مجھ کو دنیا و معافیہ اسے اچھی معلوم ہوتی ہے اسی لئے میرے حزیزو ہمیں بہت اپنے دل کو اندر سے ٹٹولنا چاہیے غور کرنا چاہیے جتنا جو کچھ ہماری زبان پر اور ظاہر میں ہے وہ سب دل میں بھی اترا ہوا ہے نہیں بہت مرتبہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تمہیں خشوہ خضو کے ساتھ ہو جو کچھ بولتے ہیں وہ دل کے اندر سے ہو صرف زبان پر نہ ہو ظاہر میں ورنہ حجت اللہ علی العبد ہے بہرحال تو خسن خاتمہ سمجھ لیجی اچھی طرح سے موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات آخرت کے خیالات اور اللہ سے ملنے کا شوق اور اللہ کا وجود آخرت کا وجود جنت و جہنم یہ ساری چیزیں قلب پر مستادرے یہ ایمان پر خاتمہ ہے اگر زبان پر کہیں دردر موت پر کچھ لگا ہوا بھی ہو ناک پر کچھ مشین لگی ہو تب بھی اس کا وہ نہیں اور اگر موت کے وقت میں دنیا کے جمیلوں کی وجہ سے الچھن اور مسائل اور وہ دماغ پر قلب پر مسلط ہیں پوری طرح سے جی ہاں یا شکوک و شبہات و وساوی سی طرح ادھر کے آخرت کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں جی چاہے زبان سے کوئی کلمہ ایسا جاری نہ ہو تک بھی سمجھ لو کہ یہ سب معاملہ گھڑ پڑ ہو گیا زبان پر کلمہ چاری ہونے کہ متعلق تو بزرگوں نے ہاں تک لکھا ہے کہ چونکہ اس وقت میں تکلیف کی شدت ہوتی ہے سکرات کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گافر ہوا اس لئے کہ عقل کبھی کبھی قائم نہ رہے گی اس وقت میں مجھتہان میں نے لکھا ہے اس کو تو جب عقل قائم اور باقی نہیں رہی تو اس وقت میں مکلف نہیں رہا تو اگر کوئی ایسا کلمہ نکلا بھی ہو تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ خوش و حواس باقی نہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور نہ یہ بندہ مومن ہے ایمان والا ہے میرے عزیزو مجھے جو مضمون بیان کرنا ہے یہ تو ایک بات بتا دی کہ اس کو ذہن میں رکھیا اور قلب میں رچائیے بسائیے اللہ تعالی کی محبت کو تعلق کو محبت پر کمار یقین اور اس سے ہزار دل میں جیسے تزیین کہتے ہیں مزین کرنا اس لئے دعاوں میں اللہم زینیل ایمان فی قلوب نائے دعا مانگی گئی کیا پیاری پیاری دعایں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے کاش ہم قدر کریں جی ہاں صحابہ کرام کے بارے میں یہ ان کا دلوں میں ایمان مزین تھا مزین تو آؤ بھائیو آؤ ہم ذرا کچھ ایسی باتیں کر لیں آؤ کچھ ایسی باتیں کر لیں کہ انشاءاللہ 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 بفضل اللہ تعالی بعون اللہ عز وجل و بتوفیقی سبحانہ وتعالی ہمیں حسن خاتمہ ملے گا انشاءاللہ میرے پیارو سنو غور سے سنو غور سے نمبر ایک جو ہم مومن ہیں ایمان ہے اس پر دل سے شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اے اللہ اے میرے خالق و ملک اللہ کوئی ہندو سکھ ہیسائی یہودی نسرانی کوئی دہریہ کمونیست فلان 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 اے اللہ اگر آپ چاہتے مجھے کسی بھی گھر پر پیدا کر سکتے تھے میری روح کو آپ نے ایمان والے گھر کے اندر جسم دے کر ایمان والے گھر میں مجھے دنیا میں جی یہ بھیجا ہے میرے مولا ہے تو صرف آپ کا فاطلہ ہے میرے اوپر اے اللہ مجھے اس پر کوئی ناز نہیں ہے دیا اور بغیر مانگے اور بغیر سوال کے دے دیا اے اللہ یا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر میں اس نعمت کی شکر کی ادائیگی کے طور پر پوری زندگی سجدے میں پڑھا رہا ہوں اور میرے بدن کا روان روان جسم کا جی خون کا قطرہ قطرہ اور گوشت کا ٹکڑا ٹکڑا اور بدن کے ہر ہر بال کو سب کو ان کو جسم ملے اور قیامتہ کے بیرے مولا میں ایمان کا جو آپ نے مجھے دیا شکر ادا کروں کیوں بلا استعقاق بغیر کسی سوال کے اتنی عظیم نعمت دے دی ہے میرے مولا کہ جس کی بنیاد پر عبدالعباد اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی اللہ اکبر یہی میرے پیاروں حقیقت شکر یہی ہے جانتے ہو شکر کی حقیقت یہ تشکر تکبر کے زید ہے تکبر میں اپنا استعقاق ہوتا ہے وہ شیطان نے کہا تھا اللہ عز و جل سے میں تو مستحق ہوں کہ مجھے سجدہ کیا جائے کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا اور آگ اوپر جاتی ہے اور آدم تو مستحق ہے کہ وہ سجدہ کریں کیونکہ وہ مٹی سے منہ مٹی نہیں چاہتی ہے تو اپنا استعقاق جیتا آیا تھا جیسے دنیا میں مہت سارے ہیں کوئی خندان کی بڑائی کے غرور میں ہیں کوئی مال کی بڑائی کے غرور میں ہیں کوئی عہد منصف کی بڑائی کے غرور میں ہیں اور وہ سارے سارے غرور سب خاک ہے خاک سب خاک ہے تمہتے ہیں میں سے ہوں میری شان یہ ہے اور میں سے ہوں میری سامنائی اللہ عز و جل سے کہ میں پہلے نمبر بتاتا ہوں ایمان پر خاتمے کا نعمت ایمان جو ملی ہے اس پر دل سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو جو میں نے انداز بتایا کہ اللہ آپ نے محل بلا استعقاب مجھے نعمت دی میں نے آپ کو کوئی اس کی قیمت نہیں دی کوئی پیسہ نہیں دیا کوئی اگریمنٹ نہیں کیا کوئی اس کا معامدہ نہیں دیا سوال بھی نہیں کیا میں نے تو وہاں آپ نے اپنی رحمت سے مجھے دی میرے پیاروں جب دل میں یہ بات ہوتی ہے تو بندہ ڈرڈر کے زندگی گسارتا ہے اور پھر اسے یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھننا جائے اس پر قدم قدم پر اللہ کی فرمبرداری کرتا ہے نافرمانی سے بچتا ہے کیونکہ جب کسی چیز کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالی چھین لیتا ہے کہ ایمان کی ناقدری میرے عزیزوں ایمان کی ناقدری یہ ہے ہاں اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی ناقدری یہ ہے کہ ہم جو عقامات ہمیں دیئے گئے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں دین اسلام میں ان کو ٹھکرا دیں ایک طرف اور عمل لک رہے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیں اور مغربی تحصیب کو لے لیں اور ان چیزوں کو زندگی میں لے لیں صحیح ایمان کی اور اللہ کی بندگی کی صحیح قدری یہ ہے جی کہ زبان سے بھی دل پہ لبریز ہو اور زبان سے بھی جاری ہو اور آزاؤ آزائے بدن اس سے بھی اللہ تعالی کا شکر ظاہر ہو رہا ہو اے میرے مولا میں کیسے آپ کے خلاف بغاوت کروں اور زناکاریوں میں اور سودیوں میں اور فلا فلا میں لگوں جبکہ آپ نے مجھے اتنی بڑی نمز سے نوازا وہ غیرہ وہ غیرہ تو میرے بھائیوں سب سے پہلا نمبر کیا ہے شکر سنو اس پر عرض کرتا ہوں حقیم الامت مجدل ملت تھانویر عبداللہ نے لکھتے ہیں اور ہمارے حضرت والا نے بیان فرمایا کہ قرآن میں یوں اعلان فرمایا حق سبحانہ وتعالی نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَا سِیدَنَّكُمْ اگر تم شکر عضا کرو گے میں تم کو نعمت پہ اضافہ کروں گا تو کیا سمجھے بھائیو جو ایمان جس طرجہ ہم کو ملا ہے جی اس میں روضانہ رو اضافہ ہوگا اضافہ ہوگا زیادتی ایمان اور ایمان اکرسنگ اکرسنگ تو جب ہر دن اضافہ ہوگا اضافہ ہوگا رحم اللہ کو شکر دیکھے تو جس دن دنیا سے جائیں گے میرے پیارو اضافے والے ایمان پر جائیں گے کم ایمان پرنی جائیں گے ہاں تو اس لیے نعمت چھینے گی نہیں عبادت ہو گئی جیسے شکر کے ذریعے اللہ تعالی چھینے گے نہیں کیوں اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے قرآن میں اللہ نے وعدہ کر لیا تم شکر کرو میں نعمتوں میں عصافہ کروں گا اضافہ ہوتا رہے گا اور ایمان زائد کے ساتھ اور کم کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے صرف ایمان کے ساتھ نہیں یہ نسخہ ہے حسن خاتبے کا نسخہ ہے اللہ تعالی ایمان کو چھینے گے نہیں سمجھے نمبر ایک آگے بڑھو نمبر دو میرے عزیزوں بھول کر بھی کبھی اللہ والوں کو نہ ستانا ہاں چی ہاں اللہ والوں کی شان میں بیعت بھی نہ کرنا کستاخی نہ کرنا ان کو عیزہ نہ پہچانا ان سے بدکمانیہ نہ رکھنا جی ہاں ان کے خلاف نہ چلنا ویسے کہ ان کی مخالفت میں جی ان کو مٹانے ہٹانے اور وہاں سے جو کچھوں پہ کچھ ہو سکے سادش ہیں ان کے خلاف حصہ نہ کرنا حدیث شریف میں آیا ہے یہ نمبر دو میں نے بتایا نمبر تین بھی ایک ساتھ بتا دوں کہ حدیث شریف اس پر ہے نمبر تین سود کا نظام ہے سودی لیندین کا معاملہ اس سے بھی بچنا حدیث شریف میں ان دونوں کے بارے میں اعلان جنگ آیا ہے اور اعلان جنگ کے بارے میں حدیث شیخ الحدیث مولانا سکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن گناہوں پر اعلان جنگ ہے جی جن گناہوں پر اعلان جنگ ہے تو خطرہ ہے خطرہ ہے ان گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہے کہ اللہ عز و جل موت کے وقت میں اس سود سے ایمان چھل لگے جی ہاں اس لئے کہ اعلان جنگ جب ہوگا تو اللہ غالب آئیں گے یہ نہ سمجھنا میں کوئی مبالغی کی بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ہے اگر تم اس سے نہیں بچتے سوچ سے تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی کو ستائے تکلیب پہنچائے دشمنی اور کینہ رکھے اس سے جی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے دونوں گناہوں پر جنگ کا اعلان آیا ہے تو جنگ کا اعلان بہت نازک اور حساس معاملہ اسے ہلکہ نہ سمجھو ہاں تو جب جنگ کا اعلان ہوگا تو اللہ غالب آئیں گے اور اللہ غالب جو بائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جی کہ ایمان چھین لیا جائے گا یہ ملالی قائی کے حوالے سے شیخ زکریہ رحمت اللہ نے لکھا ہے تو پہلا نمبر شکر ادا کرتے رہو دوسرا نمبر سود سے بچو دیسرا نمبر اہلاللہ کی شان میں گستاخی وغیرہ کرنے سے بچو دین نمبر ہوگئے چوتھا نمبر حضرتان میں قدس سے رہو نے لکھا ہے جی کہ اسلامی اور ایمانی زندگی کو اختیار کرو تو حدیث شریف میں وعدہ ہے اور اللہ وعدہ کی خلاف نہیں کرتے جیسے تم جیوگے ویسے موت آئے گی اور جیسے موت آئے گی ویسے ہی حشر ہوگا تموتونکما تحیون اور تحشرونکما تموتون تو قلب میں دل میں ایمان کے بارے میں آخرت کے بارے میں جنت و جہنم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اگر وساویس شکوک و شبھات ادھر ادھر کی چیزیں انہیں زمین میں دفن کر دو دل سے کھرش دو صاف کر دو ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے دل میں رہنے نہ دو ہو سکتا ہے کہ وساویس گزرے پروا نہ کرو اے شیطان ملعون تو مجھے پریشان کرتا ہے میں پکا مؤمن ہوں تو ان وساویس سے میرا کیا بھی گاڑے گا میں پورے طور پر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لگتا ہوں جو کہ گناہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں یہ میری کوتہ ہی ہے اور جنت و جہنم پر بہرحال سن لیجیے جو بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں نفاق سے خالی نفاق قولی عملی ہر چیز ہی اور نفاق اعتقادی ہر چیز سے بالکل خالی ہو کے پکی ایمان والی اور اسلام والی اللہ کی تابتاری والی زندگی بندگی والی زندگی گزارو تو جیسے زندگی گزرے گی یہ حدیث شریف میں آیا ہے ویسے موت آئے گی اور جیسے موت آئے گی ویسے حشر ہوگا جب ایک ایمان والا ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو ایمان کی حالت میں موت آئے گی اللہ عز و جل کہ میرے عزیز و یہ سنت جاری ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب جاری ہے اپنے بندوں کے ساتھ جی ہاں تو لہذا یہ نمبر چار ہو گیا آؤ نمبر پانچ آ جاؤ نمبر پانچ حکیم الامت مجدد الملت حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد بڑی لجاجت کے ساتھ مانگو ہر نماز بات نہیں مانگ سکتے کم از کم چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ تو مانگو رات میں مانگ لو کسی بھی وقت تنائی میں اپنے مانگ لو یہی مانگو کیا ربنا لا تُزِق بلو بنا بَادَ اِذَادَ اِتَنَا اے اللہ آپ نے ہم کو ہدایت دی ایمان کی امارے دلوں میں کجیب پیدا نہ کرنا ہم سے ایمان کی نعمت چھیننا نہیں راہ حق اور ہدایت والی جو نعمت آپ نے دی ہے میرے رب کریم ہم سے چھیننا نہیں ربنا لا تُزِق قلوبنا بَادَ اِذَادَ اِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَ اِنَّكَ اَنتَ الْوَحَاب فَاطِرَ السَّمَابَاتِ وَالْعَو اَنتَ وَلِئِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ اسی کی دعا عدیس شریف میں آئی اللہم یا ولی الاسلام وَاحْلِ مَسِّقْنِي بِالْإِسْلَامِ حَتَّى اَلْقَا کَبِي اور اپنے بچوں کو شامل کر کے مانگو جی ہاں اکثر و بیشتر اپنے گھر والوں کو بچوں کو دوست و حباب کو شامل کر کے مانگو اللہم یا ولی الاسلام مَسِّقْنَا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى اللہم ہمیں چھپکائے رکھنا چھمٹائے رکھنا جمعے رکھنا اسلام پر جب تک ہماری آپ سے ملاقات نہ ہو اس وقت تک اللہم سے ایمان چھیننا نہیں اللہم یا ولی الاسلام اوہ حضرتِ یوسف علیہ السلام ہے بڑے جو جیو العظم پر خنبروں میں دعا مانگ رہے ہیں سمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے آپ ہی میرے ولی ہے دنیا آخرت میں توفنی مسلما وعلی حضنی بالصالحین مجھے اسلام کی حالت میں وفاق دیجئے اور صالحین کے ساتھ ملا دیجئے تذر تانویل حمد اللہ نے فرماتے ہیں بڑی لجاجت کے ساتھ مانگو جی بڑی لجاجت کے ساتھ مانگو اور خوب مانگو مانگتے رہو مرچدم تک مانگتے رہو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں جی دعا رد نہیں کرتا جب ہم مانگتے رہیں گے لجاجت سے انشاءاللہ ٹھکرائے نہیں جائیں گے ہاں ٹھکرائے نہیں جائیں گے جو ترتیب مانگنے کی حمد ہو پھر درود ہو اور بیچ میں دعائیں ہو حمد ہو اللہ کی پھر درود شریف ہو اور بیچ میں دعائیں ہو اور پھر آخر میں درود شریف ہو بلکل آخر میں حمد ہو آگے بڑھو نمبر آپ گنتے رہنا چاہو تھا پانچ وہ نمبر جو بھی ہے نمبر پانچ پہ آ جاؤ ازان کے بعد کی دعا کو پابندی سے پڑھو اللہم ربہ ذہی الدعوت التامہ والصلاة القائمة آت محمد البصیرت والفضیل وبعث مقام محمد اللذی وعدتہ انکا لا تغرف المعاد اس کو پڑھنا والے کو شفاعت محسر ہوگی اور شفاعت ایمان والے کو محسر ہوتی ہے معلومہ جو اس کو پڑھتا رہے گا تو اللہ حز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے جی ہاں اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان پر خاتمے کے لئے چیز ہے آگے بڑھو نمبر چھے اللہ والوں سے اللہ کے اولیاء سے محبت کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ان سے جو محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انہیں اٹھائے گا اور قیامت کے دن وہاں جمع کرے گا اور عرش کا سایہ دے گا اور وجبت محبتی للمتحابی رفیہ جب وہ اللہ کے محبوبین میں شامل ہو گیا کون جو اللہ سے محبت رکھنے اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنے والا اور عرش کے سائے کی بات آگئی جی ہاں عرش کے سائے کی بات آگئی اور قیامت کے میدان میں ان کے ساتھ اکھٹا کیے جانے کی بات آگئی تو اٹیومٹیکلی اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اہل اللہ کی محبت اللہ والوں کی محبت بھی ایمان پر خاتمے کا ایک بہت بڑا عمل ہے میں تو ناقل ہوں ناقل بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں تو اللہ والوں سے محبت رکھیے جی ہاں جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہاں قیامت میں ویسے ہی معاملہ بھی ہوگا میں نے حدیثیں سنا دی آگئے نمبر چھٹا نمبر ساتھ جو بھی ہو اس کو سن لیجئے حضرت مفتی محمود الاصر گنگوہی رحمت اللہ علیہ سعود افریقہ بتشریف لائے ہوئے تھے تو ہمارے نیو کاسل ایک شہر ہے وہاں کے ایک عالم تھے جی اب تو دنیا سے چلے گئے مولانا موسیٰ جی امام تھے مسجد کے انہوں نے سوال کیا حضرت سے دین لوم نیو کاسل میں سوال کیا کہ ایمان پر خاتم کہ حضرت کچھ بتا دو بہت فکر مند رہتے تھے یہ ایک عالم تھے دوست تھے میرے بڑے قریبی دنیا سے یہ بھی چلے گئے مفتی صاحب بھی چلے گئے تو حضرت نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا میرے عزیز ویش حدیث شریف سے حسن خاتمہ کا نسخہ کیسے نکلا اس طرح نکلا کہ کسرت سے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ تو جب ہم پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے خالی وقت زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں چلتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے تو انہی گھڑیوں میں انہی لمحات میں انہی سعاد میں انہی اوقات میں سے کوئی وقت تو ہوگا جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو ایمان پر خاتمہ ہو گیا اسی لئے حکیم الامت تحلیل و استغفار یعنی لا الہ الا اللہ اور استغفراللہ کسرت سے پڑھنے کو ایمان پر خاتمے کے لئے ایک اثر یا قرار دیا تشریح میں نے کر دیا آپ کے سامنے اور حضرت تحلیل و قدس اللہ نے بلکھا اثر کی نماز سے پہلے کہ چار نفل بڑی زبردست فضیلت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چار سنت کہو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی رحم اللہ سلا قبل العصر میں ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا تو اثر کی ازان ہو گئی میں تلاوت میں لگا رہا پیچھے سے ایک عرب نے میرے پشت پر ہاتھ لگایا اور کہا سنت پڑھو اور پھر یہی عدیث سنائی رحم اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی جواب ان کو نہیں دیا کیونکہ جواب خامخہ نہیں دینا چاہیے میں نے کہا تم نے صحیح تو گا قرآن میں نے رکھ کر اور پھر وہ چار سنتیں پڑھی اور اس نے جو حدیث شریف سنائی بہت سبردست دعا ہے اے اللہ اس شخص پر رحم فرما دیجئے جو اثر سے پہلے چار سنت پڑھے تو رحم کافروں پر نہیں ہے رحم تو اللہ کا خصوصی مومنوں پر ہوگا جی وہ ہوں گے مرحومین آخرت میں اس سے بھی پتا چلا جی کے ایمان پر خاتمے کے لئے یہ بھی حضرتان میں نے لکھا ہے اسی طرح میرے عزیزو ایک اور چیز یاد رکھو جی موالات اہل کفر اہل کفر کی دلی دوستی سنیے غور سے غور سے سنیے چند منٹ باقی ہیں موالات اہل کفر اہل کفر کی جو کافر ہیں ان کی دلی دوستی اور جو کافر ہیں یہود و نصارہ ہیں ان کی رسومات ان کے طور طریقے ان کی تحزیب و تمتن اور ان کی تعریف ان کی مدحسنہ اور ان کی بے دینی کے سلسلے میں تعیید یہ سوری چیزیں ملا کر جو میں نے ابھی بتائی موالات دلی دوستی کو کہتے ہیں دلی دوستی سے خطرہ ہے کہ ان کے مذہب سے دل میں رغبت پیدا ہو رغبت پیدا ہو ظالموں کی طرح جب زندگی ان کے دور طریق اور رسومات میں گزرے گی تو من تشبہ بی قوم فہوا دنہو جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا تو انہی میں سے شمار ہوگا لہذا خطرہ ہے کہ انہی کے انہی کی طرح موت آجائے اور انہی کی طرح عشر ہو جائے ہاں اس لئے ان چیزوں سے بھی بہت پچھنا چاہیے نہ ان کی اس طرح کی تعیید ہو نہ ان کے ساتھ مشابہت ہو نہ موالات اہل کفر ہو اور آخری نمبر عرض کرتا ہوں آخری نمبر ہے کہ کسی کی بھی کبھی بھول کے بھی کبھی تحقیر نہ کرنا کافر کی محالا اور مومن کی حالا نہ حالا نہ مہالا مومن کی اور کافر کی محالا نہیں یعنی کیا مطلب ہے یہ جو میں نے الفاظ بولے کہ ہو سکتا ہے اس کافر کو آدمی اللہ تعالیٰ ایمان دے دے یہ مجھ سے اچھا ہو جائے اگرچہ اس وقت بدعا مالیوں میں ہیں یہ ایمان والا اگرچہ اس وقت بدعا مالیوں میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھا بنا دے اور مجھے کرا دے اس لئے امام غزالی نے بھی لکھا ہے اور جی کہ تکبر اختیار نہ کرنا ورنہ تکبر اور بڑائی اگر آئی اور تحقیر کسی کی آئی اور اس کو کم تری یہ سیزے سر میں کب آتی ہے جب دل کے اندر یہ احساس نہ رہے کہ یہ خالص اللہ کی عطا ہے تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے بہت نازک مرحلہ ہے یہ دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہی نمازے بھی حج بھی عمرے بھی یہ بھی وہ بھی وہ بھی لیکن کوئی ایسا عمل تھا جسے وہ ایک کے بارے میں آتا ہے کہ کہ نصارہ کہ یہاں غسل جنابت نہیں اسلام میں غسل جنابت ہے تو پتا چلا کہ ان کی قبر کو وہاں بھیج دیا گیا قبر سے اور ان کو وہاں بھیج دیا گیا اور وہ قبلے کی طرف سے گنگو ہی تو فرماتے تھے علماء اور اکابر کی شان میں جا کے دیکھ لو ان کی قبر کھول کے ان کا چہرہ قبلے سے پھرا دیا گیا ہوگا پھرا دیا جاتا ہے یہ سب چیزیں ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھیں اور بھائی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو انشاءاللہ توقلاً علی رحمت اللہ وثقتم بی فضل اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کر کے میں کہتا ہوں ان ظاہری اسواب کو اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ توفیق الہی فضل خدا بندی سے جس نے ہمیں بلا استعقاق ماں کے پیٹ سے ایمان دے کے نکالا دنیا سے ہم انشاءاللہ جائیں گے بھی ایمان کے ساتھ جی ہاں لجاجت کے ساتھ مانگا کرو کسی کی تحقیر نہ کرو اللہ کا خوب شکر نہ دا کیا کرو اور دل میں ہر وقت لرزا رہا کرو ڈرتے رہا کرو کہ الہی تُو نے نعمت دی ہم سے خدر نہیں اور ہی معاف کر دینا ہاں استغفار کرتے رہا کریں اس پر اسی لئے حضرت نے فرمایا تحلیل ہو استغفار کی کسرت میرے بھائیو جب تر قبر کے اندر ایمان سلامتی سے نہیں لے گئے تو یہ ساری تقریر بیانات اور لکھائی پڑھائی اور تصنیب اور تعلیب اور رسالے اور یہ زوبہ جائی ہے ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤ گے تو اس وقت میں اپنی ان سب چیزوں پر خوشی منانا ایک اللہ والے کہا کرتے تھے جب ان کو کوئی کہتا تھا تمہاری ڈاڑی سے تو میرے بکرے کی ڈاڑی اچھی ہے تو وہ یوں کہا کرتے تھے بھائی تمہاری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تب تو میری ڈاڑی تمہارے بکرے کی ڈاڑی سے بہتر ہوگی لیکن اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر تمہاری بات صحیح ہوگی جس دن انتقال ہونے لگا تو انہوں نے انتقال سے پہلے کہا دیکھ گئے آثار جی کیا کہا کہ میرا جنازہ فلاں آدمی کی گھر کے سامنے سے نکالنا جب جنازہ نکالا گیا تو وہ اس میں سے کفن میں سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ آج کہتا ہوں کہ میری ڈاڑی تمہارے بکرے کی ڈاڑی سے بہتر ہے ایسی کرامات کے واقعات بہت سے مختلف وقات سادل ہوتے رہتے ہیں اللہ حزیٰ وجل ہم سب کو ایمان کامل کمال ایمان ایمان پر خاتمہ بھی مانگا کرو کمال ایمان پر اللہ تعالیٰ کمال ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے اور دنیا سے شہادت کی موت دے شہادت کی موت میں کمال خاتمہ اسی لئے ہوتا ہے کمال ایمان کہ اللہ کی محبت میں اور ملنے کے شوق میں اور اللہ کے لئے اپنی جان کی بازی لگا کر دل میں ساری محبتیں سب دنیا کی حیچ کر کے وہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ جو بات ابھی میں بولنا ہوں یہ تو ایک مضمون ہے لمبا ایک راز ہے یہ لیکن کہ شہید جو ہے شہید وہ اتنے اوچھے مقام پر کیوں آخرت میں فائز ہوتا ہے جب وہ جان دیتا ہے تو اس کے ایمان کا کمال جو ہے وہ جوش مار رہا ہوتا ہے قلب میں یہ وجہ ہوتی ہے اور یہی راز ہے کہ یہی راز ہے کہ اچانک موت سے پناہ مانگی گئی کیوں نامعلوم جب اچانک موت آوے دل کن خیالات میں کن خیال اللہ ہمیں کس طرح بری طرح علچہ ہوا ہو اور اچانک سے موت آ جائے پیارو ہاں دل صرف ایک اللہ کی یاد کی جگہ ہے اس میں مولا ہی کی یاد رچی بسی رہنی چاہیے چاہے ہم دنیا کے مشغلوں میں بھی رہیں ہاں چاہے دنیا کے مشغلوں میں بھی رہیں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں ایسی حیات طیبہ دنیویہ اخربیہ عطا فرمائے وصل اللہ عن نبی کریم وعلى آلہی واصحاب اجمعین والحمدللہ رب العالمین